سبسکرائب کریں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے امریکہ کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اب وہ امریکہ سے اسلحہ نہیں خریدے گا بلکہ امریکہ کے دشمن روس سے اسلحہ خریدے گا تو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان شاہد خاکان آباسی نے امریکہ کو واضح طور پر اور صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ اب وہ دن گئے جب پاکستان امریکہ پر انحصار کرتا تھا وزیر اعظم کے اس بیان کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وزیر اعظم نے اس مقصد کے لیے یہ بیان دیا ہے مقصد یہ تھا کہ امریکہ کو باور کرایا جائے کہ اب پاکستان کو امریکہ اور اس کے ہتیاروں کی ضرورت نہیں رہی امریکہ اگر حقیقت میں پاکستان کا دوست ہوتا تو یقینی طور پر پاکستان کی قربانیوں کو مانتا جبکہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کی قربانیوں کو ماننے سے انکار کیا ہے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے پہلی بار روسی ساختہ اسلحہ لینا شروع کر دیا ہے جن میں جنگی ہیلیکاپٹرز اور جنگی ٹینک شامل ہیں یاد رہے کہ پاکستان نے امریکہ سے حالات خراب ہونے کے بعد روس کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا ہے اور اسی سلسلے میں پاکستان نے روس سے جدید ترین جنگی ہیلیکاپٹر ایم آئی ٹھا ڈی فائف خریدے بھی ہیں اس کے علاوہ پاکستان مزید جدید ہتیار روس سے خریدنے کا خواہش مند ہے اور آنے والے وقتوں میں مزید دفاعی معاہدوں کا امکان ہے اس وقت خطے کے زیادہ تر ممالک نے روس سے اسلاح لینا شروع کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ کا رویہ بگڑتا جا رہا ہے اور امریکہ کی نئی پالیسی اس کے دوستوں کے لیے فائدہ مند نہیں رہی وزیراعظم پاکستان کے بیان پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے پہلی بار روسی ٹینک پاک فوج میں شامل کیے ہیں جبکہ ایسا کوئی روسی جنگی ٹینک ابھی تک پاکستان آرمی میں شامل نہیں ہوا تاہم یہ بات اس طرف سے بھی اشارہ کرتی ہے کہ شاید پاکستان روس سے جدید جنگی ٹینک بھی خریدنے کی کوشش کر رہا ہے پاک آرمی کے لیے ملکی سطح پر اس وقت جدید نویت کی ٹینک تیار ہو رہے ہیں اس پروجیکٹ میں پاکستان کو یوکرین کی مدد بھی حاصل ہے پاکستان اس وقت الخالد ون، الخالد ٹو اور الہیدر جنگی ٹینک بنا رہا ہے جو کہ آئندہ چند سالوں میں ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد پاک آرمی میں شامل کر لیے جائیں گے جبکہ یوکرین پاکستان کے لیے اپلوڈ کی نامی جدید ترین جنگی ٹینک بنا چکا ہے اور اب اسے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد یہ شاہکار پاکستان کے دفاع کا حصہ بن جائیں گے تو دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ انفو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پر لائک ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھینکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی